اقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یہ نہ اپنے مسلمان بھائی کے اوپر خود ظلم کرتا ہے نہ مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے سپرد کرنے دیتا ہے اگر کوئی ظالم اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے یہ پہلے آکے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے قرآن پاک میں مسلمانوں کے ایک رشتے کو بنیاد بنا کے پیش کیا گیا جس نے قومیت کے بت کو توڑ دیا کہ قوم کا بت بنا کے تمہیں پیچھے ہونے کی اجازت نہیں لسانیت کا بت بنا کے تمہیں پیچھے ہونے کی اجازت نہیں وطنیت کی قید لگا کے حدود و قیود کی بنیاد بنا کر تمہیں پیچھے ہونے کی اجازت نہیں جب تمہیں انم المؤمنون اخوہ کہ دیا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں تم پھر دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ بستے ہو جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تمہارے لیے لازم اور وادیب ہوگا کہ آگے بڑھ کے اس کے ساتھ جڑ جاؤ آج ہم نے دیکھا ہے کہ آج دنیا کفر وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ مسیحی کافر ہیں اور مسیحی کہتے ہیں یہ یہود کافر ہیں یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی حضرت مریم علیہ السلام کی بے حرمتی کی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن جب مسلمانوں کے خلاف بات آتی ہیں یہ کٹھے ہو جاتے ہیں آج امریکہ کا وزیر خارجہ وہاں پہ جا کے کہتا ہے میں بطور وزیر خارجہ نہیں آیا میں ایک یہودی بن کے تمہارے ساتھ کڑا ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم تمہیں مالی مدد دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور دفاعی مدد دینے کے لیے بھی تیار ہیں ہمارے بیڑے بھی تمہارے لیے حاضر ہیں ہماری جنگی آلات بھی تمہارے لیے حاضر ہیں لیکن افسوس صد افسوس آج کا مسلمان حکمران وہ خاموش ہے اس کی زبان سے کلمات نہیں نکلتے آپ سارے مبالک کو دیکھ لی مصر کے اندر جس کی بالکل سرحد غزہ کے ساتھ لگتی ہے ان سے مدد مانگی گئی آج ان کا پانی بند ہے ان کی بجلی بند ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں مدد مانگی گئی حکومت نے مدد دینے سے انکار کیا اللہ جزائے خیر دے ان مسلمانوں کو جو وہاں آباد تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس بادر کے پاس آئے ہیں پھر مجبوراً مصر کی حکومت نے کچھ نہ کچھ ان کو گزرنے کی اجازت تھی ان کے اوپر بھی بم برسائے گئے اور پھر اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوا کہ آج ان جنگی قوانین کو بھی پامال کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے اندر یہ قانون ہوتا ہے کہ جب بھی جنگ ہو تو دفاعی آلات کو تو نشانہ بنایا جاتا ہے فوجیوں کو تو نشانہ بنایا جاتا ہے معصوم بچوں کو عام عوام کو قتل نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پہ ظلم و ستم کی یہ تاریخ رکم کی گئی کہ وہ ہسپتال جہاں پہ وہ مظلوم شہری اپنے علاج معالجے کے لیے موجود تھے زخموں سے چور جو بستروں کے اوپر پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی بم برسائے گئے تو اپنے جذبات کا تو اظہار کرنا چاہئے اپنے جذبات کا اظہار کیجئے اپنے اندر ایک درد کو معصوص کیجئے ہماری آنکھوں سے کچھ رکت آمیز آنسو تو نکلیں رو نہ سکے تو ہمارا چہرہ تو رونے والا ہونا چاہئے ہمیں کچھ جھر جھری تو ہونی چاہئے ہمارے جسم پر کہ وہ کیسے معصوم بچے ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے بتایا تھا کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی روحیں پرندوں میں منتقل کر کے جنت میں ٹیل رہی ہوتی ہیں کسی نے ایک تصویر بنائی کہ وہ معصوم بچے پروں کی شکل میں آسمانوں کی طرف اڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کیا ہمارا شکوہ نہیں کر رہے ہوں گے یا اللہ ہم پس رہے تھے ہم مارے جا رہے تھے ہمارے خون پاہے جا رہے تھے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہ تھا کسی کے دل میں درد محسوس نہیں ہوا تھا کسی کے روزگار کے اندر کوئی فرق نہ آیا تھا روزمرہ کی زندگی بھی ویسے ہی چل رہی تھی مسلمانوں نے اپنی حکومتوں کے سامنے بھی اپنا احتجاج ریکار نہیں کروایا تھا یہ مکڈولنڈ کے وہ جو بھر بھر کے ان کے ساتھ کھانے کے توفے بیج رہا تھا یہ اس کے بائی کارڈ کے لیے بھی تیار نہیں تھے مسنوات بھی ان کی عام طور پر استعمال کی جا رہی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اس بات کا جواب دے سکیں گے ہم اسلحہ اٹھا کے وہاں نہیں جا سکتے وہاں مقابلہ نہیں کر سکتے ہم حدود و قیود کے پابند ہیں لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی مسنوات کا بائی کارڈ کیا جائے بعض حضرات نے بتایا کہ سات سو انتیس جن پروڈکٹس کے آخر میں یہ کوڈ آئے وہ پروڈکٹس اسرائیل کی ہیں اگر ہمیں نہیں بھی پتا تو ہم ہر چیز کی معلومات ایک منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں آج ہمارے آتوں میں موبائل موجود ہیں